قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے سپورٹ لی ہے اور کہا ہے کہ قیامت کے دن تک اس کو اس کی اصل حالت میں وہ قائم و تائم رکھیں گے اگر ہم صاحب کا آسمانی کتابوں کو دیکھیں تو وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں لیکن قرآن مجید آج بھی حرف با حرف ہمیں اپنی اصل حالت میں دکھا دیتا ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو روس کا وہ واقعہ بتانے والے ہیں جب وہاں پر قرآن مجید پر پابندی لگی تو کس طرح سے بچوں نے قرآن کو زبانی یاد کر لیا ہر بچے کو قرآن کی آیات جو ہیں وہ زبانی یاد تھی ایک شخص اپنا واقعہ بتاتے ہیں اور جب کوئی بھی وہ شخص واقعہ سنتا ہے تو وہ زبان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو کس طرح سے واضح کیا اور قرآن مجید کے حوالے سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر کے دکھایا اور یہ قرآن مجید کا ایک موجہ ہی ہے اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں اور واقعہ آپ کو بتائیں ہم آپ کو ایک یادہانی کروانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بھل ایک آئیکن پک لکھ کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاں فوقتاں آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو دوستو یہ بات ہے 1973 کی جب روس میں ایک منیزن کا توتہ بولا کرتا تھا بلکہ دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا ان دنوں میں ہمارے ایک دوست جوہے وہ ماسکو ٹریننگ کے لیے چلے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں نے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں تو انہوں نے کہا یہاں مجیدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے ایک دو مساجد کو سیاہوں کی قیامگاہ بنا دیا گیا ہے صرف دو مساجد تھے اس شہر میں ہیں جو کبھی کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہیں میں نے کہا کہ آپ مجھے مسجد کا پتہ ہی بتا دیں میں خود وہاں چلا جاتا ہوں جمعہ کی نماز ادا کرنے ان دوستوں نے اڈریس معلوم کر کے وہاں پہنچا تو دیکھا مسجد بند تھی مسجد کے پروس میں ایک بندے کے پاس مسجد کی چابی تھی میں نے اس آدمی کو کہا کہ مسجد کا دروازہ کھول دو میں نے نماز پڑھنی ہے اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا میں نے کہا دیکھیں جناب میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے موسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں پاکستان کے کراچی میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے موسکو میں بھی نماز ادا کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا محول بہت خراب تھا اس نے بتایا کہ میں نے جلدی جلدی سفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا کام سے فارق ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے آزان تھی آزان کے آواز سن کر بڑھے بچے مرد عورت جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی ہے لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی نہ آیا میں چونکہ اکیلہ ہی تھا بس زہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا جب میں نے جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں بلکہ کوئی ایسا انوکہ کام کر کے باہر نکا ہوں ایک بچہ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے آئیے اس کے رہجے میں خلوص ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا جہاں پہ ترہ ترہ کے بکوان بن چکے تھے میرے آنے پر سب بہت خوش دکھا دے رہے تھے میں نے کھانا کھایا چائے پی تو ایک بچہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے بچے نے کہا جی بالکل قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے میں نے جیب سے قرآن پاک کا چھوٹا سا نسکہ نکالا اور کہا یہ پڑھ کر سنو بچے نے قرآن کو دیکھا اور مجھے پھر قرآن کو دیکھا پھر والدین کی طرف دیکھا میں نے سوچا اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن اس نے کہا اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے میں نے کہا یہ دیکھو قرآن کی اس آیت پر انگلی رکھی تو وہ فر فر پڑھنے لگا قرآن دیکھے بغیر ہی پڑھتا گیا مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکہ لگا یہ تو قرآن پاک کو دیکھنے کے بغیر ہی پڑھنے لگا ہے میں نے اس کے والدین سے پوچھا کہ حضرت یہ معاملہ کیا ہے انہوں نے مسکر آ کر کہا کہ دراصل ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں امام خاندان کو پھانسی یا سزا دی جاتی ہے اس وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک گھروں میں نہیں رکھتے تو پھر اس بچے کو قرآن پڑھنا کس نے سکھایا اور کیسے سکھا کیونکہ پاک کتاب قرآن مجید تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں میں نے مزید حیران ہو کر کہا انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس قرآن کے کئی حافظ ہیں کوئی درزی ہے کوئی دکاندار ہے کوئی سبزی فروش کوئی قسان ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں محنت مزدوری کے بہانے وہ ان کی الحمدللہ سے لے کر ون ناس تک زبانی قرآن پڑھاتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں کسی کے پاس قرآن کا کوئی نسکہ نہیں ہے اس لیے ہمارے بچے قرآن کریم کو دیکھ کر نہیں پڑھتے اس وقت ہماری گلی محلی میں آپ کو جتنے بچے بھی دکھائے دے رہے ہیں یہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فرفر بوڑھنے لگا اگر آپ نہ رکھتے تو یہ سارا قرآن ہی پڑھ کر سنا دیتا اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک کے ایک نہیں ہزاروں موج سے دیکھے ہیں جب معاشرے میں قرآن پر پبندی لگائے گئی تھی اور گھر میں رکھنا اسے جرم قرار دیا گیا تھا اور معاشرے کے ہر بچے بڑھے مرد اور عورت کے سینوں پر قرآن حفظ ہو چکا تھا میں جب باہر نکلا تو کئی بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن سنا دیا میں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے قرآن رکھنے پر پبندی لگا دی لیکن جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے اس پر تم کبھی پبندی نہیں لگا سکو گے تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے بے شک یہ ذکر قرآن ہم نے نازل فرمایا اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں روس کے علاوہ بھی دنیا کے کئی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ اس نویت کے واقعات پیش آتے رہے ہیں جس کا مقابلہ مسلمانوں نے خدا دات حکمت عملی سے کیا ہے اور سرخرو ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے اس میں اہل روس کی طرف سے ہمیں جو سبق ملا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نئی نسل کو صرف اور صرف مغربی علوم اور محض ڈگریوں کا حصول ہی نہیں ان کے قلب اور دماغ کو قرآنی آیات سے بھی منور کرنے کی ضرورت ہے روس کوئی پہلا یا آخری ملک نہیں تھا جہاں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا اس لیے اب ایک منصوبے کے تحت مسلمانوں کو مجدوں مکتب سے دشتگردی کے نام پر دور کیا جارہا ہے ہمارے ذہنوں میں ہی پروپگنڈا ڈال دیا کیا ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ہزاروں روپے اکیڈمیوں میں بخوبی دے رہے ہیں یا اس سے بھی کہیں زیادہ معافضہ اتسازہ کو گھرے میں بلا کر بچوں کی تعلیم دلوانے کے لیے دیتے ہیں مگر کسی مولوی یا مفتی صاحب کو گھر بلا کر بچے اور بچوں کو دینی تعلیم دلوانے سے گریزہ نظر آتے ہیں اور اگر کوئی کاریس صاحب گھر پر پڑھانے کے لیے آپ بھی جائیں تو اسے اس قدر کم معافضہ دیتے ہیں کہ سن کر شرم آ جاتی ہے نئی نسل کی تربیت احترام اور آدمیت دینی تعلیم سے ہی حاصل ہو سکتی ہے اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے اور دین سے دوری جو ہے وہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہی نقصان پہنچائے گی دوستو یہاں پر ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں جتنے بھی مسائل ہیں دین سے دور ہو چکے ہیں ہم اللہ کے کلام کو اپنے سے دور کر چکے ہیں اس کی تلاوت نہیں کرتے اس میں اللہ تعالی ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں اس کو جاننے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس پارے پر کیا سوچتے ہیں روس کا یہ واقعہ ایک موجزہ ہے اللہ تعالی نے اپنی نشانی واضح کر دی اگر تم قرآن مجید پر پابندی بھی لگا ہوگے تو لوگوں نے اسے اپنے دلوں میں محفوظ کر لیا قرآن مجید کو جو شخص سبانی حفظ کرتا ہے اسے بہت زیادہ جرسواب دیا جائے گا اور جنت میں اس کا ایک خاص مقام ہوگا تو دوستو آپ قرآن مجید کی ایک آیت بھی یاد کریں تو اسے اچھی طرح سے یاد کریں اور اس کا ترجمہ جو ہے قرآن کا وہ ایک بار زندگی میں ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تعالی آخر قرآن مجید میں ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں جب ہم اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے تو ہم خود با خود دین اسلام کے قریب ہوتے جائیں گے اس کے دائرہ کار کے اندر آتے جائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی رازی جو ہے ان کو کر لیں گے اور ان کی خوشنوطی حاصل کر لیں گے تو دوستو اس انفرمیٹی ویڈیو کو اپنے تک محتود نہ رکھئے گا اسے دوسرے تک بھی پہنچائے گا کیونکہ یہ قرآن کا ایک موجزہ ہے اور جتنا اس کو شیئر کریں کہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک قصد کا اجراریا بھی بن سکتی ہے دوستو آخر میں آپ کو ایک اور یادہانی گروانہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے نیچے نظر آنے والے ریڈ کلر کے سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ ہمارے سبسکرائب پنچائیں گے ساتھ ہی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں جن میں بہت سے اسلامی تاریخی معلوماتی ویڈیوز بھی شامل ہیں ویڈیو سیکشن میں جا کر آپ اس طرح کی تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ کسی خاص موضوع یا کسی خاص ٹوپک کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم آپ کے لیے کوئی ویڈیو بنائے یا آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کر بتائیں ہماری ٹیم آپ کے کمنٹس دیکھتی ہے اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک ویڈیو بنا کر آپ تک ضرور پہنچائے جائے گی اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ